السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وآسحابی کا یا نبی اللہ آٹھ دارِ قائنات نبی رحمت آقاِ نعمت ارشاد فرمایا جیڑا میرا امت ہی دنیا سے رہ کے محبت نل پیار نل میرے تو درود و سلام پڑھے گا قل قیامت والے دن ایسے امت ہی نل میں نبی خود مصافحہ کرانا چلو ایسا دی شریف دی تو انہوں سمع نہیں آئی میں تو انہوں پھنٹ تھی چالی منٹ گفتگو کرنی بس میرے نبی اللہ حمد دارِ قائنات آقاِ نعمت ارشاد فرمایا جیڑا میرا امت ہی دنیا سے رہ کے پیار نل ما پتل میرے تو درود و سلام پڑھے گا آخری وقت ازرائیل ان دی روح انچ کبس کرے گا جیڑا نے نبیان دی روح کبس کرے گا پھر کوئی زبان چکم میرے مربانی کرو نا جیسے صلاة یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَا عَلِكَ وَأَسْعَابِكَ يَا خَوْتَمَ النَّبِيشِينَ احوابِ محبت زی مرتبت سمائنِ کرام مہمانانِ کرامی علماءِ حق اہلِ سُنُلَت وَجَبَاد پاسپانِ مسلقِ رِزَا چپنے علماءِ حق کا تشریف فرمانے اللہ سب نے دنیا و آخرت دیاں بلائیاں نصیب فرمائے زرہ بات جماع پری کے نظمان اللہ کہو نا ساداتِ کرام علماءِ کرام اللہ سب تھی برکت میں نو تنو نصیب فرمائے خطاب بلہ تمہیں چرو قائناتِ عالم اچھے اگر کوئی جنبی عقیدہ اس پاکیزہ عقیدے دنائے عقیدہِ اہلِ سُنُلَت صرف خالص سننی بندے ندامتے کمزور آدمی میری تقریر سنن نہیں سکتا بلکل میں فیرانا قائناتِ عالم اچھے اگر کوئی جنبی عقیدہ جنبی جماعت پاکیزہ عقیدہ اس پاکیزہ عقیدے دنائے عقیدہِ اہلِ سُنَّت آرہ دی آواز کھولو ندی آواز کھولو او پاکیزہ چماعت او چندتی چماعت میرے نبی فرمائے ستف تارک امتی فرمائے میری امت دو تحتر فرقے اوڑ گے لیکن چندتیں چک جائے گا کیلہ بامین امنا چیا یا رسول اللہ او چندتی چماعت پری ہوئے گی میرے نبی نے فرمائے قائلا اہلِ سُنَّت اس پاکیزہ ارچندتی چماعت دنائے اہلِ سُنَّت مہارزم شیفتی ایامنے میں افتدائے چرش کرنا چاہنا سُنِّن دی سادہ تاریفے سُنِّن کدے بدعقیدہ نہیں ہوں بدعقیدہ کدے سنننیں نہیں ہوں سننی دی سادہ تاریفے سننی کدے غستاخ نہیں ہوں غستاخ کدے سننیں نہیں ہوں جتواری سبانو پہ تبولی اچھے جب بے محمد تیقسمہ سننی دی سادہ تاریفے سننی پہ غیرت نہیں ہوں اور بغیر اپکمیں سننی نہیں اندہ بات فاسے کائنات ہے جب چندتی یقیدہ علی سنت ہے جی صحابہ دی گل لائے پھر بھی سننی لازی جی علی بیت دی گل لائے پھر بھی سننی لازی کیا تیری میری تربیت کسے چنسی نہیں کی تھی تیری میری تربیت کسے بھنگی نہیں کی تھی تیری میری تربیت کسے لوٹے شاہ نہیں کی تھی تیری میری تربیت کی تھی لاہور دے تاتا عجمیر دے خاجہ تارکارے گھلڑا پیر سیال پلے لیتے کچھے حجرے سے پہنے را خیرت بند امام اشخاہ امام احمد رزا فاسٹے پریلوی نے تیری میری ترمیت کر کے دسیئے نشاط ہو دی ہوگی پیڑا ہوتا پارے گا جلتے چوئی جائے گا جیڑا یارے غاردہ بھی نوکر ہوئے گا حیدرے کرلہ غاردہ بھی نوکر ہو جائے حواز کھولو یارہ مولا علی دا نعرہ بھی نا رہے لگے نعرہ حیدری عجبی تو اڈی آواز ہوئی ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت سارے بولو جبی آپ نال لیں حسینیت حسینیت شسیدیت 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 تیری میری تربیت کی تیتے داتا صاحب ساڑے وڈے ملانگ نہیں سنی بندہ بولے سنی بندہ بولے سنی تے سنی کیڑا لوٹے شاہرہ مکہ سنی یو بولے جل احمد رزاہ سنی ہے اس سپاس کی وزاد مولا علی نے خود فرمائی فرمائے لطف تاریق النحاظ اللہ تعالی مستظال ادلوحا واشر روحا فرمائے ہاں فرقے واقعی بڑے ہونگے پر سب تو گندہ ایک ہوئے گا گندہ سب تو گندہ میں پیدائے چاہنا مولا علی نے گلنوں بے حوالوں میری گڑی چھوڑی دیکی تھا فرمائے سب تو گندہ ایک ہی ہوئے گا تیڑا فرمائے یستمون آبا بکرن شتیق فاہمار امدال خطاب سب تو گندہ ہوئے گا جیڑا میری محبتہ دعویٰ کرے گا ابو بکردہ دشمن ہوئے گا عمردہ دشمن ہوئے گا حسباندہ دشمن ہوئے گا سنگا کروئے گا فرمائے یا پکہ ستیقی بھی ہوئے گا پکہ ہیدری بھی ہو جائے گا قرآن پیان کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَأُو اَشِدَّا وَلَا الْقُفَّار لُحَمَاو بَيْنَهُم وَتَرَاهُم بازاری عقیدہ نہیں ہے قرآن کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں فَالَّذِينَ مَأُو اور وہ نفوس ایک مجسیہ جن کو میرے نبی کی معیت حاصل ہوئی فرمائے اشِدَّا وَلَا الْقُفَّار کافروں پہ سخت ہیں وَحَمَاو بَيْنَهُم آپس ہی سجنڈ ہیں قرآن کہہ رہے ہیں قرآن بیان کر رہے ہیں مولوی جی کسے نو کو جنہی کہنا میں کہا بلکل نہیں کہنا قرآن کہہ رہے ہیں بیسے مارکیٹ خطاب کر رہے ہیں اوپنے گھر ریکارڈ ہو رہی ہے لائی بھی چڑھ رہے ہیں بڑے سن رہے ہیں فرمائے محمد اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ مَأُو اور وہ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں دو تڑھے نہیں بیان کیتے بیالِ بیت اور نے صحابہ اور نے حکمِ متق ہے فرمائے مَأَو وہ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں عشدہو الالکفار وہ کافروں پہ سخت ہیں روحہ مَاو بینہم آپس میں ان کا پیار ہے جو نبی کے ساتھ ہیں کافرہ نہ لونا دی نہیں بڑھ دی جیڑے نبی دے نال لے کافرہ دیونا نال نہیں بڑھ دی جیڑے نبی دے نال لے کافرہ دیونا نال نہیں بڑھ دی اسلام آباد مرد لوگاں دا شہر ہے تسی چھپ کر کے بیٹھے ہو پھر پہ آنا امام بریدہ لنگر علال کرو نا تات دارے گروڑا بھی روٹیاں لال کرو نا میں فیر پیانا پیان فرمات جو میرے نبی کے ساتھ ہیں کافرہ دیونا نال نہیں بڑھ دی کافرہ دیونا نال نہیں بڑھ دی اوپائیو قرآن میرے سر ترکھ کافرہ دی ابو بکر نال نہیں بڑھ دی قرآن میرے سر ترکھ کسے کافر دی حضرت عمر نال نہیں بڑھ دی قرآن میرے سر تراکی سے کافر دی حضرت عثمان اللہ نہیں بڑھ دی قرآن میرے سر تراکی سے کافر دی مولا علی حیدر اے کررار شہر اے خدا حل اتا مشکل تشاہ تاماد مصطفیٰ نبی دا بیر صحابہ دا مشیر سنیا دا بیر مولا علی چو میرے نبی کے ساتھ ہے نا حسن بھی میرے نبی دے نال کوئی کافر حسن الپیار نہیں کر سکتا کوئی کافر حسن دا نائی نہیں لے سکتا کوئی کافر حسن دا نائی نہیں لے سکتا کوئی کافر حسن الپیار کاری نہیں سکتا سردار پتر ہے نا نبی دا جو میرے نبی کے ساتھ ہیں ایک منٹ میں عدوان عرض کرنا صحابہ بھی میرے نبی کے ساتھ اہلِ بیت بھی میرے نبی کے ساتھ ازواج رسول بھی میرے نبی کے ساتھ جو جو نبی کے ساتھ ہے ان سے محبت کافر نہیں کر سکتا جو جو نبی کے ساتھ ہے ان سے محبت کافر نہیں کر سکتا جو جو نبی کے ساتھ ہے ان سے محبت کافر نہیں کر سکتا میں ایک بات آپ علماء بھی موجود کی چرس کرنا چاہنا تھنڈی تھنڈی جی گفتگو کر لیے ویسے بھی شدت گرمی ہے اور میں تھکیا وہاں ایک لمبہ ترین سفر میں کر رہا ہوں ترہ چار دن تو پھر میں کرس کرنا چاہنا فرمایا جو میرے نبی کے ساتھ ہے نا پائی ہونا دی کافرانا نہیں جب انوی صاحبہ بھی میرے نبی کے ساتھ آلِ بیت آگوڑیاں دیت رکھیا پائی نے بڑا بمارج آدمی یو اللہ اللہ بولو سبحان اللہ صحبہ بھی میرے نبی کے ساتھ اور آلِ بیت بھی میرے نبی کے ساتھ اگلہ جملہ قائنات سننی عقیدہ اسی صحبہ نو بھی منیات نسبت رسول دی وجہ تو آلِ بیت نو بھی منیات نسبت رسول دی وجہ تو ایک گل آپس دیئے تھے سمال کے رکھیا جنہ نبی نو چھڑ کے صحبہ نو منیات خارجی ہو گئے جنہ میرے رسول کو چھوڑتے آلِ بیت کو مانا وہ رافضی ہو گئے ادھا مطبع نہ سننی رافضی ہے نہ سننی خارجی ہے ہم نے صحابہ کی حصد بھی کی بھی تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہم نے آلِ بیت کا عدد بھی کیا تو مصطفیٰ کی وجہ سے کیوں صحابہ کو بھی حصد میرے نبی کی وجہ سے ملی ہے اور آلِ بیت کو بھی حصد اللہ نے میرے نبی کی وجہ سے عطا فرما دی اور بات نو کھولیے اور بات نو تھوڑا جا واضح کر دیگئے آم میرے نالک بچہ ادھا نا محمد رمضان ہے ادھے والد صاحب کا نا غلام مصطفیٰ ہے تبچھو خدا دا واستہ جوان آدمی ہیں میری گل سننا رمضان بلد غلام مصطفیٰ نماز نہیں پڑھدا روزاوی نہیں رکھدا حاج بھی نہیں کردہ عمل کو ایڈے نہیں کردہ میں رب دی بار کا چرچ کی تھی اللہ بچہ کونے فرمایا ساری امتہ نہ لو اللہ کوشش کرنا فی سبیل اللہ فیر اکبری فرمایا یہ جوڑا بچہ نہ اساری امتہ نہ لو یا اللہ یا اللہ کیوں اللہ فرمایا مسلمانیں نا یہ دی نسبت میرے نبی نہ لے آستہ جی گل کرانگے جوڑا بندہ نہ بولیا میں قریب آ جانگا زخمی دل لیا کہ واپس چاما گا جنہوں چودہ صدیہ باب نبی دی نسبت ملے او تا اللہ میرے نبی فرمایا لَمْ يَذَلِ اللَّهُ وَيَتَقَدَّمَ فِي النَّبِيهِ آدَمَا فَمَنْ بَادَهُ وَلَمْ تَزِلْ عُمَمَنْ فَتَبَاشَرْ بِهِ وَتَسْتَفْتَخُو بِهِ حَبَّا آخَرَتَخُ اللَّهُ فِي خیرِ امَّتِلْ فِي خیرِ كَرْنِلْ فِي خیرِ بَلْدِلْ فِي خیرِ اصحابِلْ اس چیئے تو لے کے آخری جوان تک اسی مصطفیٰ دی امتی ہیں ربان بہت اسی ساری امتیں چو اللہ کیوں فرمای نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو بیٹا جنو چودہ صدیابات میرے نبی دی نسبت ملے او تا اللہ جیڑا عبی بکر چودہ صدیابات میرے نبی دی نسبت ملے او تا اللہ جیس حسین نو میرے نبی کین خسین و مندی وانا میں نو خسین جیس حلانو میرے نبی کین فاطمہ بیدہ تو ملی سوچ اگر تیری میری عزت نسبت مصطفیٰ دی وجہ توے بیجیڑا عبی ستی کی اکبر نارا تکبیر نارا ریسانہ نارا حیدری علماء علیہ السنہ بات خوب بات خوب تیری میری اگر عزت حضور کی وجہ سے ہے خبردار بارلم کے دنوں میں اسلام عبیت کا معل خراب کرنے والے وہ بازاری بچے اے ملک ساڑا لیکن میں ہاتھ باند کے دعوتے فکر دیلا چاہتا ہو عزت تشیقی ہوگی جو صدیق لگبر کی عزت کرے گا عزت تشیقی ہوگی جو فاروق عاظم کی عزت کرے گا عزت تشیقی ہوگی جو عثمان غلی کی عزت کرے گا عزت تشیقی ہوگی جو مولا علی کی عزت کرے گا اس کتے کی میری عزت نہیں کرسکتا جو امیر محابیہ کی عزت نہیں کرسکتا عزت تشیقی ہوگی جو قابی میں وہی دعوتی امیر محابیہ کی عزت کرے گا کیوں قرآن کہہ رہا ہے وَكُلَّوْا دَلَّا وَالْقُسْتَا ترجمہ یہی ہے ہر صحابی نبی حر صحابی نبی حر صحابی نبی حر صحابی نبی حر صحابی نبی حقر سنت و جمع حسین ید حسین ید جسید ید جسید ید ایک قدیش شریف سنا دیا جی اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی یہ گل میری زوام تھی آگی سنا دے نا ایک نواب سی ہوتا نواس نا سی نواب ہاں مدلے انہیں نا اللہ حضرت تو خاتلی خیاب جناب تسی میربانی کرو میرے کل تشریف لیاو بڑا پروٹوکول دیاں گا یا میربانی کرو محینت بلاؤت میں آ جاؤں گا اللہ حضرت انہوں نے جواب دیتا صرف سننی بندہ سوڑ ساکتا ہے آلہ حضرت آج کل تا مالوی پی رہے نہیں سی فوات چودری تفونہ آگیا میں کہناڑی لمحہ پہ جا یہ احمد رضا ہے جدہ ہونے کہنا آلہ حضرت میں آنا چاہتا ہوں بلانا چاہتا ہوں تو میرے امام آل سنت فرمائے نا میں آنا چاہتا ہوں نا میں بلانا چاہتا ہوں انہا اللہ حضرت جری گل کی تھی صرف علماء بھی نظر کر رہے ہیں سنیے اس قوم تھی خیرے فرمائے میں آنا بھی نہیں چاہتا بلانا بھی نہیں چاہتا کیوں فرمائے میں نے سنا ہے تم رافسیوں کے جلوسوں کو پروٹو کول دیتے ہو جو رافسیوں کے جلوسوں کو پروٹو کل دئے احمد رضا کا کچھ نہیں لگتا اگر احمد رضا سے ملنا چاہتے ہو رافسیوں سے رسطہ توڑ کے ابو بکر سے رسطہ چھوڑ کے احمد رضا اے قبی بلائے گا بی نورہ تکبیر نورہ رسالہ اس کا محبت 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 بتاؤ ایلی زبیہ امام آل سنب اس روایت تو نقل کی تھا میرے نبی فرمائے میرے صحابہ دی عزت کرو میرے صحابہ دی میں عظمت صحابہ ہاں ڈسکس کر رہے ہاں تاکہ سننی نوں پتہ لگے ہاں سی سننی ہاں میں فیرہ کر ہی کہنا سننی نوں پتہ لگے ہاں سی سننی ہاں ہاں فرمائے میرے صحابہ دی عزت کرو آہستہ جگل کرنا یار صلح تو اڑی صحابہ دی عزت کریے فرمائے فَإِنَّهُمْ رَبَّوْا الْإِسْلَامَ مَقَمَا يُرَبَّ الْفَرْقُ فِي وَقْرِهِ میرے صحابہ دی عزت کرو جنہوں سمجھ آوے وہ لے جنہوں نہ آوے تھلے وے اخلوے فرمائے میرے صحابہ دی عزت کرو اِنَّا اِسْلَامَ انج پال لیا جو میں گھونسلج پریندہ اپنے بچے نوں پال دا میرے صحابہ دی عزت کرو اِنَّا اِسْلَامَ پال لیا کینج پال لیا جو میں گھونسلج پریندہ اپنے بچے نوں پال دا ادا مطلبے میں انو میرے اببا جی پال لیا تو انہوں تو اڈے پاپا آہ ایک قدیش شریم میں اور سنانا میرے نبی فرمائے جیڑا پیار کرے اور دیتے رحمت بہت جان دیجے چلو تسیٹی لے رہا ہوں میں ایک حدیث اور سنا دینا خون حضور دے صحابہ فرمائے من حفیظنی فی اسعابی کنت لگو یوم القیامت یافظن فرمائے جیڑا دنیا چرہا کہ میرے ابو بکر دی عزت پارا دے وے جیڑا دنیا چرہا کہ میرے صحابہ دی عزت دی فازت کرے آستا جی گل کرنا چپ رہ گیا فرمائے جیڑا دنیا چھاڑے واسطے لڑتا رہا جنہیں دنیا چھاڑے میرے صحابہ دی عزت آستے لوگ کاندھو گلو گلنا سڑیا جنہیں میرے دنیا چپ دنیا چرہا کہ میرے یارم پروں بولتا رہا جنہیں میرے صحابہ دی عزت دی فازت کی گی فرمائے کل قیامت آرہ جنہیں ایسے امتی دی فازت کر کے میں نبی خود جنت لائے جام آنگا آسرا کرلو تو قدیس میں نور بھی یاد ہے میں آل بیت نا دی کرو دو کرنا ہے تو تجھے پورے ٹیٹ ہو گئے آئے میں نہیں میں گل قتل کروانا بندہ نہیں ہے جنہوں جی میں تیس چوتھی حدیث پرانا گاؤن میرے نبی دی آل بیت فرمائے جیڑ مولہ امتی امدہ قبری وید قلون الحنہ ویانمہ صدقین مابی بقر رضی اللہ تعالی ویانمہ مرین بالمعروف مابی بقر رضی اللہ تعالی وآہل الحیاء وہ قیامت کا پیوڑے گا ye которые 같습니다 جنہیں سچی ہونڈ کے ابھی بقر دے نال اڑڑ کے اے میرے نبی فرمایا جنہیں سچی ہونڈ کے ابھی بقر دے نال اڑڑ کے جنہیں سچے ہونڈ کے ابھی بقر دے نال اڑڑ کے جنہیں اللہ کو ڈرنا لینے حضرت عمر دے نال اڑڑ کے جنہیں خیاء لینے عثمان غلی دے نال اڑڑ کے تیلیا نہیں بولیا حضرت مولا علی پاک حیدر کررار شیرِ خدا عصد اللہ حل عطا مشکل کو شادے سامنے کے بندہ آیا ابو بکر پاک پر ہڑی گل کی تھی مولا علی جلال اچھا گئے آپ نے کھڑا کر کے فرمایا جاننا ہے ابو بکر نو انہیں کہا جناب میں نہیں جاندہ فرمایا چوڑے جاندہ بھی نہیں تھے پونکڑے جانتا نہیں جانتا فرمایا علی ابو بکر کو چانتا ہے کیونکہ میں نے ابن نبی سے سوا میرے نبی فرمایا ماں سبت اللہ ہو فی صدر شیعن اللہ سببت ہوں فی صدر ابی بکر اللہ کو جو کو جلال نے میرے سینے سے رکھیا میں سارا چوکی ابو بکر دے سینے سے رکھ دیتا علماء کے قدم پکڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کا سینے میں کیا کیا تھا مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر ہم نہیں ہیں ابو بکر زمین میں بھی صدیق ہے آسمان پہ بھی ابو بکر صدیق ہے قان السلف و یعلمونا اولادهم ابو ابو بکر و عمر کما یعلمونا صورت من القرآن اسلاف ہمارے فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ابو بکر عمر عثمان علی کی محبت اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی صورت سکھائی جاتی ہے رحمہ بینہم حضرت عمر پاک مریدِ مصطفیٰ مرادِ مصطفیٰ چاہتِ مصطفیٰ تمناِ مصطفیٰ خواہشِ مصطفیٰ طلبِ مصطفیٰ مطلوبِ مصطفیٰ شوقتِ اسلام کڑے کی انتی لفظ نے تکیس قوم جو میں بیان کر رہا پھر بیانا مریدِ مصطفیٰ جیڑا اچھی بولے گا علی علیوی انہوں نے سنوڑی ہے میں مریدِ مصطفیٰ مرادِ مصطفیٰ چاہتِ مصطفیٰ تمناِ مصطفیٰ خواہشِ مصطفیٰ طلبِ مصطفیٰ مطلوبِ مصطفیٰ شوقتِ اسلام قوتِ اسلام للقارِ اسلام نفتاغِ الاسلام عزتِ اسلام امیر المومنین سیدنا و مولانا فاروقِ حاصم امیر حضرت علی کو پوچھے حضورہ بندر روڑا پہنو دیں تجھے دسو فرمائے سبان و مردی مولا عمر پاک حضرت عمر چاندر لی جب ان حضرت مولا علی آئے آپ نے مسکر آکھا کہ حضرت عمر علویہ کے گل کی تھی امیر مطان سے نونی ہے جیتا تسی لنگر علاہ کرو اگر اللہ تھی کسا مولا علی راضی ہو جان کے میری گار سون کے بندے بولیں تے اوہی اصلی ہے ادری سارے صحابہ میں عمر نے اس طرح چاتر لی ہے تے مولا علی کیا ہم نے فرمائے مامین الناس آہدن احب و علیان القلہ غبی ماں فی صحیفت ہی من آدے مسجا حدت جناب مولا علی نے سب صحابہ کے درمیان جدو جنابی عمر روگے کیا فرمائے آپ تو ہڈے سارے آتو سیادا مینو پیارا ہوئے ذنے چاتر لی ہے اوہ بانے یار نبی دے آیا راندہ بانے یار چلو کوشش کر کے پڑھو یار جڑا اچھی پڑھو ڈا نشیب اچھے گھر دے تے رات میرا بازاری یکیدہ نہیں جو رلا کے تے بانے یار لبی دے چلا چپ کر گیا لانا لبی دے آیا یارا دا بانے یار یار دا بانے یار بانے یار بانے یار میں جو ہی چک گیا ماں یاد کربلا بے سے یہ دونوں ویں دینے پہ ساتھ دائی نظریہ لے سنت بیان کر گیا میرے بانے یار بانے یار بانے یار بانے یار بانے یار تے رہو اور ہی چک گیا بانے یار نبید آیا رادا اے فیصلہ پل جاتے بار اے فیصلہ رحمہ بینہم یہی جنابِ عمر نے جنابِ عمر تھے آپ دیکھوڑے چدر سی اکی ٹانکیں لگے ہوئے سی میں مولوی ہوں نا میرا کپڑا ہی تو کھٹ جائے دا میں سویرے بدل لینے کنی بدلنا میں بدلنا ہوں گا مال وادو غیرت مند مالوی ہوں بغیر تیدہ ٹکر کٹھا نہیں کیتا سمجھے تک آئے یوں سوان لاکھوں چھڑوں پناتوانو کی پر اچھا اچھا یہ میں سوکر بدلنا ہوں گا جیڑی مولا علی کو چدر ہے نا اکی ٹانکیں لگے ہوئے ہیں کنے ٹانکیں ایک دن مرید قریب آیا اکی ٹانج نے رو دیا کھانا لاندھا یا امیر المؤمنین انکالا تکسیرو لپسا غازل بھرد یہ چادر پرانی ہے یہ چادر پھٹ گئی ہے توانو چادر بدل دے ناما فابقانی یبنا بی طالب ایک گل سنکے ایدرہ کرار دیا کھانچو آگا نیا حضرت مالے قینات رو پہ لیا رو دیا کانال فرمایا امیر المی صادر دینا لیا قالا اللہ ہو کسانی خلیلی شتیقی خواستی وصفی عمر بن الخطاب ایک چادر عام لئے امیرم یار میرے عمر نے تو وادتہ ہے خانی کی خلیلی شتیقی خواستی وصفی یہ عمر بن الخطاب فرمایا چادر عام نہیں ہے مینو میرے یار میرے بیلی میرے دوست میرے جگری یار عمر نے تو وادتہ ہے رحمہ امیرم مٹھی جی سبحان اللہ مٹھی جی سبحان اللہ مٹھی جی سبحان اللہ آہل سنت کا قیدہ واضح ہو گیا ہے ساڑھا سنت تنگ نہیں علی علی کرے پھر بھی سننی علی کے جان حنی والوں کے مو کالے نہیں ہوتے چلو تجربہ کرو حنی والوں کے مو کالے نہیں اوہے جڑای علی واسطے بولے دیکھ اللہ بھی قسمیں کسے بے غیر دمہ تاج نہیں ہوگا کہہ میں کی بیان علی کے جان تو آٹی عباد آٹی کونجے آٹی کونجے سنگی کام علی کے جان حنی والوں کے مو کالے علی کے جان مہینوے سمین بردی عزت دی کا سمیں جب تک تسی نہ بولے مینو تکلیف ہوگی علی کے جان حنی والوں کے بلکانے سارے بندے جرہ زور لاتے کو علی کے جان سارے بولو میں توڑے میں مانا ہاتھ بیکھو علی کے جان حنی والوں کے مو کال حنی والوں کے مو کالے لہو لگی کھواتے جہاں نورے دلائیت ہو جہاں نورے دلائیت ہو وہاں دالے سالے علیہ کے چاہ کہ دل کا علیہ نہیں ہوتے نالا علیہ کے چاہ کہ دل کا علیہ نہیں ہوتے بغبت کئی کے چالوں سے علیہ ہے یہ بدلہ یا صحابہ کے جو دشمل ہو علیہ صحابہ کے جو دشمل ہو علیہ نہیں ہوتے صحابہ کے جو دشمل ہو علیہ علیہ نہیں ہوتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عقیدہ حق کال سنت و جمع رحمہ عقیدہ صحابہ کے جو دشمن ہو علیہ والے یہ کوئی تو شددنل نہیں کہہ رہے ہمیں مولا علیہ ایک پتر دانا ابو بکر بن علی رکھیا جیڑے کربلا دے میدان شہید ہوئے میں آدھے علاقے جگہ بندے نوات کیا سی ہوئے چوک اچناح علی دے سارے پترہ دے تون دس دے تقریر میں کرنا آگا اندھا وہ تو نہیں بتائے جا سکتے میں کہا کیوں کیوں کہ بات سننی علی تو اٹھا لگی نہیں کھو جے نہیں احلِ بیتِ اتھار کی محفت اللہ نے صرف جتی سنیاں نہ ہوئے گال ختم ہوئے ہسی دعا دے نہ لیا ہے دری نہیں یہ قدیش شریف میں سنا نا جی پانچ حدیث سنا سنا ہوں میں نے معافی دے دیا جی پہلی حدیث میں سنا نہیں لگیا کہوںڑا احلِ بیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فرمایا خب آلِ محمدِ جَوْمَ الْقَيْرُمِّنِ میرے واسطے میں یلیدِ پتر آستے بولو گئے تک غیر ہو جائے گی فرمایا ہے اے حب آلِ محمدِ جَوْمَ الْقَيْرُمِّنِ عبادتِ سَنَتِنَ چرا ایک دن آلِ بیتِ لئے پیار کرے گا نا اللہ ایک سال دی بادے میں سوابت آفر بادے میں شلو سلمان شایف ترنا چون بندے نے اس حدیث دی سمع ہی نہیں ہوئی ایک قدیس میں نور بھی ہوں دی بھی فرمایا مانا حبانی فا بہا زیلی فا بہا بہما فا امہما کانمہ یفیدر عذابی یوم القیامہ فرمایا تمہیں جے کہ میرے نال میری زہران نال میرے مرتضان نال میرے حسن نال میرے حسین نال بنجتن نال پیار کرے گا جنت جمع محمدِ نال ہوئے گا ایک قدیس میں نور بھی ہوں دی بھی مٹھی جی سبحان اللہ آستہ سبحان اللہ فرمایا مان نارادل حکمت فلشوی بالبائتی مان نارادد خولة چلت بہلا خساب فلشوی بالبائتی زا اللہ مہا حبہم عیل حرف دنیا وآخرا جيہہا چاندہ Seite اللہ راضی ہو جائے اہل بیعت تل پیار کرے خراچاندہ اللہ علم دے وے اہل بیعت تل پیار کرے خراچاندہ اللہ حکمت دے وے اہل بیعت تل پیار کرے تمہچو بھی تمہچوں تل بھی انگل پیار کرے سنیا ترہ بول لے نہیں تسی میں انہوں ایک قدیس اور بھی ہوگی مٹھی جی سبان اللہ مٹھی جی سبان اللہ فرمائے صحابہ میں دو بجری چیزیں دیکھے جان لگیا ایک قرآن ایک میرا خمدان فرمائے جیڑا قرآن لل جڑ کے رہے گا بیڑا یوڈا بھی پار ہو جائے گا جیڑا میری اہلِ بہت تل پیار کرے گا بیڑا یوڈا بھی پار ہو جائے گا چپ کر جاؤں میں نو ایک قدیس اور بھی ہو دیتی تاڑ دارے کائنابی اس حدیث نو سنن کے جیڑا اندھا نمک قدس وان لنیا کی پتر جائے تو نہاں کیا دغریر کرنی چھڑ دے گا سیدنا ابو عریرہ راوی کنسل مال امام علیب التقیم دی اس روایتی بگر کیتا سرکار نے فرمایا جو دنیا میں رہ کے میری اہلِ بہت سے محبت کرے گا موت بعد میں آئے گی میں نبی اسے اپنے بچوں کی محبت کا سلاح پہلے دوں گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ تحقیق تاجدارِ ختمِ نبوور تاجدارِ ختمِ نبوور حسین یاد حسین یاد یزید یاد یزید یاد عشق محبت عشق محبت عشق محبت عقیدہ حق کال سمت و جمع اگر آپ باپ بلندی کوشش کرو تے قدیز میں نور بھی ہوں دیئے فتاوہِ رزمیان میرے رسول اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ راکہ زاہدہ شابرہ شاکرہ محافظہ محفوظہ سیدہ جناب زہرہ دے گھار آئینے وے کیا دیا سنے رو رہنے میرے نبی نے فرمایا زہرہ زمانہ رووے پر میرے پترانو رون نہ دیا کر جو دویں رون دے نے میں نبی نو بڑی تکلیف ہوں دیئے سیدہ یرد کی تھی بابا تن دن ہو گئے دوارے پتران کھانا نہ کھا دا وے خوئے حسین پاک دے زکرے چانہ لے انج میرے نبی لوٹے صحابہ دی جماعتے میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ کونے توڑے وچوں جیڑا آج میرے پترانو کھانا کھلائے گا کونے جیڑا میرے بچیاں دی خدمت کرے گا تڑپ گئے نبی دے صحابہ ایک آمدہ یار شلہ میں سارے صحابہ کھڑے ہو گئے سچناب عبد الرحمن بن آف عرب دا سپر پاور جنائے جدو چلدہ چلدہ میرے نبی کھولایا قدم پکڑ کے اندھا سونے توڑے پتران دی خدمت میں کرا گا اے در سے کمنا جناب عبد الرحمن بن آف کر گئے لے سوڑا نوا کے ذرا چنگا کھانا بنا جدو کھانا بڑ گیا چناب عبد الرحمن بن آف نے کھانا چایا چلدے چلدے جدو میرے نبی دے کھولایا سارا دے بابے دے بچوں دی بارگچ کھانا پیش کی تا آگے آس لے کیسا چلدے ملک آ آج زرا نوئر بڑنوں نے بسا بیا پاڑی بارگچ کھولا کیا ہے حسن کھانا 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 اے در جنابی عبد الرحمن باپس آئے ایک ملاقات ہو گئی تیرے تھے میرے نبی دے نال 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 یہ تو مزور کا ملاقات ہو گئی نا تھے میرے نبی فرمایا عبد الرحمن کدر کے آس ہیں عبد الرحمن کدر کے آس ہیں عبد الرحمن کدر کے آس ہیں یا عزلہ تو آنے پتران کی خدمت کی تی ہے انہوں نے میرے نبی دیڑی گال کی تی خطیب آنا لے جا ضرور اندھا لطف باستے عرض میں پوری کر دینا میرے نبی فرمایا اچھا تو میرے پترانوں کھانا کی لایا مٹھی جی سبھان اللہ ساری دیاری بول دیو تو شرم نہیں مولوی ہے کہ کھا دی شرم اچھی کہ سبحان اللہ فرمایے عبد الرحمن کی گیتائی یا چلا توڑے پترہ دی خدمت کی تھی ہے اسلام آباد واقعی زندہ آباد حدت ہے جناب عبد الرحمن پہ نافتہ تاریخ میرے نبی نے عزت عبد الرحمن پہ نافتی کر سنکے فرمایے اچھا تو میرے پترہ دی خدمت کی تھی اچھا تو میرے بیٹھا دادت کی تھی چاہ کی یاد کریں گا تیری دنیا خدا دے زمین تیری آغت مصطفیٰ دے زمین ایتا میرے نبی نے فرمایے عبد الرحمن مبارک ہوئے حدت میرے پترہ نکھانا کھلایا آئیت جلد میں مالکیں دی خدمت کی تھی جا مبارک ہوئے تیری دنیا خدا دے زمین تیری آغت مصطفیٰ دے زمین عبد الرحمن بھی کہنے لے پیتا گھران بڑی شان سارے پڑھوتے چلیئے آپ لبی کا نانا چپتے لہا رہ گیا ہوگا نصیب مانا ہو جائے گا سارے گوجلے تھجے کبھی بیٹھنے آپ چکے علی کا آواز تو آٹی ہے جی اب آمین نہیں گئی تو میں تا پڑی اپدہ جاؤنا ہے علی کا پڑھا سارے پیچھے تم دے گا کیا جی لبی کا کرالا پڑی شان والا پڑی شان والا اپنے کڑھنے ہی کردھا ہم سامتہ بنا دے دل قَالَ تَرَقْنَ نَبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلِيْ وَسَلَّمَ ذَعْتَ لَيْلَةَ فِي بَعْدِ الْحَاجَتِيَا فَخَرَجَ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلِيْ وَسَلَّمَ فَخُوَ مُجْتَمِلُنَا عَلَى صَلِّ اللَّهُ عَلِيْ وَفَلَمَّ فَرَغْتُهُ بِالْحَاجَتِيَ قُسْتَ مَانْ دے نَي میں کسے کامن اردرِ رسولتِ حضر ہویا میرے سائن چادر لئی ہوئی سی میں جا کے عرض کی تھی باہ جی انہیں ایک منٹے ایک منٹے ایک منٹے میں جا آخری روایت بس میں جا کے عرض کی تھی حضور ہے میری کو مشکل ہے لاجپالاں کرم نوازی کی تھی مشکل میری یہاں لو گئی تو جدو میں اب ساماندے نے اٹھن لگیا نا تو میں نبی پاک دی بارگاہ سے ارسکی تھی آر صلی اللہ میں لگتا ہے چادر ویچ کچھ ہے ایتر میرے نبی نے فرمایا اسامہ کی آنگا ہے ہنس کی تیزارہ دے بابا نبی لگتا ہے میں نے چادر ویچ کچھ ہے آئی اسلام آباد دا غیرت مجموع میری گل سڑیا میرے نبی ایک چلوپ ٹکے فرمایا آ میرا حسن پتر آ میرا حسین پتر دونے چہزادے لوں نے بسیریں چھوٹے لیں میرے نبی نے فرمایا اسامہ کیلائے نا نال پیار کرے گا رب دلال پیار کرے گا نبی کا اہل سنت و جماعت کا جنتی عقیدہ یہ ہے اساں صحابہ دے بھی نوکران اساں آل بیت دے بھی نوکران اوہ سونیا بیڑا 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 گئی تھے باہ دیو انہوں بیڑا بیڑا مستی آنی بیٹھاتے لو چھوٹے سبان لاکھ ہو چھوٹے چھڑو پرا یہ پاکیزہ خامدانے فرمایا اس وقت تک کسی بندے کی کوئی عبادت قبولیت کے درچے کو نہیں پہنچتی جب تک اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہ ہو جائے نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا حرام کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا حضور حضرت بریرہ جدوا کہنے یا رسول اللہ لوگ حضرت بریرہ حضور دی خادمہ سن حسنین دے کپڑے تو ایا کر دی ہیں سن زہرا پاک دے کر دی ہیں خادمہ سن کہ کسی نے کہا دیتا بریرہ کوجھ نہیں لبنائے تھو آج بھی بندے آن دے نہیں تھو کوجھ نہیں لبنائے سویرے بولے آرے سبان اللہ ٹھیک ہی آرہا مجھے کوجھ نہیں لبنائے بریرہ رو پینیاں اکھا واس پینیاں رون دے نین لے گئے جدو بریرہ پاک گھار آئیاں تو میرے نبی بیٹھے سن حضور حضرت بریرہ خادمہ نے بے کر فرمائے رونی کیوں ہیں یا رسول اللہ تو آڈے پتران دی کمنی آنیاں مٹھیو بولے دی 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 دوان مٹھی واقعی بول دی ہے ساری دے آڈی تو آڈے پتران دی کپڑے تو نہیں ہیں سیدہ دے دردی نکرانی ہیں یہ ہے کوجھ نہیں لبنائے حضور چلالچ آگئے حضور اٹھے غدبا شدیدن چلالچ میرے رسول آگئے اللہ مام حجود نے حضور دی ابا مبارک زمین تیسی حضور جا رہا سن جیڑے صاحبہ حضور نو بین دی سن آپ دے پترانو آن دی سن جاؤ گھروں اسلحہ لائے آواج حضور چلالچ نے چلدی کرو اسلحہ لائے کے آو اچھارہ دے بابا نبی چلالچ نے اسلحہ آگیا حضور ممبرتی آگئے صاحبہ تلپ رہے ہیں میرے نبی ممبرتی آگئے منا نا میں کونہ آنا محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ان اللہ خلق الخلق فجالنی فی خیر حم سمجالن کبائلہ فجالنی فی خیرین کبیلتن سمجالن فرکتین فجالنی فی خیرین فرکتن سمجالن بیوتا فجالنی فی خیرین پیتا فرمائے جان دیو میرا نام محمد میرے باپ دن عبداللہ اللہ قبیلے بنائے تو بہتر قبیلے چھ رکھیا فرکے بنائے تو بہتر فرکے اس میں نے رکھیا ہاں سب تے اعتبار نربی اللہ نصب تے اعتبار نربی اللہ فرمایا میں مصطفیٰ زبانت پہ نا جیڑا میرے پترانا محبت کردہ دنیا تو جائے گا لا وارس نہیں ہوئے گا دنیا تو بھی ہوتا وارس محمد ہوئے گا آخرت جو بھی ہوتا وارس محمد ہوئے گا اللہ 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 اے نسل کریم کی لاجبال کرانا ہے سالے اے نسل کریم آہ اے نسل کریم کی لاجبال کرانا ہے بھی لاجبال کرانا ہے بھی لاجبال آل سنت وجہ مادہ سوڑا مذہب ہے پاکیزہ مذہب ہے اللہ قریم شہادت فیرس ہے جناب اللہ دنیا و آخرت دیاں بھلائیاں سانو نصیب فرمائے اللہ سننی زندگی سننی موت عطا فرمائے اللہ سانو سارے انہوں دین تے رکھے دین تے موت عطا فرمائے مباخر دعوانا